بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے سی سی پیو لاہور کی بڑی کاروائی آج قبضہ مافیا کے خلاف اور وہ لوگ جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی تھی ان کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے میں آپ کے ساتھ چیف سیکرٹری آفیس کی اوفیشل ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آج بڑا جو ایک بزنس مین ہے لاہور کا اور ان کی بڑا ایک مارکی ہے میریج ہال ہے جس کو آج مصبار کیا گیا ہے اور جس کا تعلق ہمارے اس سابقہ حکمران خاندان سے اور جماعت سے ہے جنہوں نے پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے اور جو اپنے آپ کو پنجاب کا اور لاہور کا مالک سمجھتے آئے ہیں انہوں نے کیسے کیسے غیر قانونی کام کروایا ہے کیسے کیسے لوگوں کو نوازا کیسے کیسے اللیگل کام کروایا ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے دو دن پہلے اس کے اوپر بات کی تھی جب وزیراعظم عمران خان صاحب لاہور آئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی سی سی پیو غلام عبوب ڈوگر کے ساتھ تو تب ایک چیز سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم کے سامنے یہ ایک رپورٹ رکھی گئی تھی اور وزیراعظم صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے پنجاب حکومت سے اجازت طلب کی ہے کہ جو غیر قانونی ہتھیار ہیں لاہور کے اندر ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور اس کا اب کلہ کما ہونا چاہیے کیونکہ غیر قانونی ہتھیار اب بڑا مسئلہ بن چکے ہیں اب بڑی پریشانی کا سبب ہے اور لا انشاءات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں ہم کسی کے خلاف کاروائی کرنے جاتے ہیں تو سب سے آگے جو ہمارے خلاف بڑا ایک رکاوٹ آتی ہے وہ ان غیر قانونی ہتھیاروں کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کا خاتمہ کریں اور اس کے لیے ہمیں میگا آپریشن کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے اجازت طلب کرنی ہوگی پنجاب حکومت سے وزیراعظم صاحب نے اسی وقت عثمان بزار کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کو اج اجازت دیں اور مجھے لاہور میں کرائم نہیں چاہیے مجھے لاہور میں کسی طرح کی پریشانی نہیں چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور سے ہر طرح کے کرائم کو ختم کر دیا جائے اس کے لیے آپ کو جو بھی چاہیے اجازت جو بھی پرمیشن چاہیے اگر وزیراعظم حاوش سے کوئی ریکوائرڈ ہے ہم دینے کو تیار ہیں وزیراعظم حاوش سے پجاب حکومت سے ہم ریڈی ہے لیکن آپ ان سارے مافیاس کو ختم کریں پجاب حکومت نے وہ پرمیشن دی اور اس پرمی دیس نے رات سے چاہ پے شروع کر دیے ہیں اور یہ چاہ پے کہاں کا مارے جا رہے ہیں کبزہ مافیا کے ڈیروں پر اور اس میں جو ٹاپ ٹین بدماشوں کی لسٹ ہے ان کے ڈیروں پر کب سے مارے جو ہے وہ چاہ پے مارے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو سارے دھندے میں ملوث رہے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس دھندے میں ملوث تھے اس میں جو ہمارے تاجر جو آپ نے آپ کو تاجر سمجھتے اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کو برباد کی تھی کہ لاہور میں مسجد وزیر خان کے سات ایک نام نہات تاجر نے گدام میں غیر قانونی اسلحہ چھپایا ہوا تھا تو وہ ان گداموں کی اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے اور جو ابھی تک ریپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ یہ آپریشن ابھی جاری ہے کہ بڑی تعداد میں اسلحہ ریکاور کر لیا ہے مجاب پولیس نے لاہور پولیس نے غلام احمود ڈوگر کا بڑا ہی پوزیٹیو کردار ہے اور انہوں نے اس میں بڑی اہم ایک ان کو کامیابی ملی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ غلام احمود ڈوگر اسی طریقے سے یہ ک لوگوں کو ہر حال میں ختم کریں گے ان کو ادھورہ نہیں چھوڑیں گے ان کو معافی نہیں دیں گے ان کو راستے میں نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کے خلاف بڑی کاروائی ہوگی اور ان کا جو مستقبل ہے اب لاہور میں نہیں ہے اب ان کے لیے لاہور میں کوئی جگہ نہیں ہے اور پورے ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویس مشرف کے دور میں ایک وقت تھا کہ جب اعلان کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے وہ واپس کریں نہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہو گی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اتنی بڑی کاروائیاں ہوئی تھیں کہ غیر قانونی اسلحہ لوگوں نے تھانوں میں جمع کروا دیئے تھے اور دھڑا دھڑ جمع کروایا تھے اب بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ہماری جو آثورٹیز ہیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس معاملے کو سیریس لیں گے تو یہ معاملہ اب بھی ہو سکتا ہے اور اب امید کرتے ہیں کہ غلام عبود ڈوگر اس معاملے پر کامیاب ہوں گے اور ان کو بڑی کامیابی بھی ملے گی اور اس مسئلے سے مستقل نجات بھی ملے گی اب اب آ جاتے ہیں جو ہمارا اصل ٹوپک ہے وہ ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایک سکینڈل سامنے آیا تھا چیف سیکٹری جواد رفیق انہوں نے اس کے اوپر انکواری بٹھائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا چائنہ چوک لاہور میں ایک چار کنال سولہ مرلے پر ایک بڑی مارکی ہے اور وہ اس ٹاپ ہیون کے نام سے اور یہ بڑی مارکی ہے اور بڑا میریج ہال ہے اور وہ لوگ پچھلے دس سال سے وہاں پر بزنس کا رہے ہیں اور وہ پیسہ کما رہے ہیں اب لاہور شہر کے دل میں اتنی بڑی جگہ پر جو انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا تھا اس کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی تھی ہوا کچھ ایسے کہ ان کے بارے میں عمر توفیق نام ہے جو ٹاپ ہیون مارکی ہے اس کے مالک کا عمر توفیق کے خلاف پہلے بھی کیسز تھے اور کہا یہ جاتا تھا کہ عمر توفیق حمزہ شہباز کے لیے کام کرتا تھا اور حمزہ شہباز کے اور پھر نو لیک کے کافی ایونٹس بھی ٹاپ ہیون مارکی میں آپ جانتے تھے جو میڈیا کو لاہور کا جو میڈیا سنتے ہیں جو لوکل میڈیا ہے تو وہاں آتا تھا کہ ٹاپ ہیون میں آج فنکشن ہوا ہے آج فلاں ایم پی اے نے یا ایم این اے نے کوئی فنکشن کیا ہے اب اس پر جو جب شکایات آئیں اور شکایات جب چیف سیکٹی کے سامنے آئیں تو انہوں نے تحقیقات شروع کی تھی اور انکواری بٹھائی تھی اس انکواری میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں جو ہے وہ ابتدائی انکواری میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹاپ ہیون مارکی کی تعمیر کا جو بلڈنگ پلان تھا وہی جالی نکلا جبکہ ابتدائی انکواری میں میٹرو پولیٹن کارپریشن کے شعبہ پلانک کے افسران و اہلکاران بھی ملوث نکلے اب کیسے نہ کرتے کہ جب اوپر سے آپ کے جو حکومتے ہیں یا جو آپ کے بڑے لیڈرز ہیں یا جو آپ کے چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ جب آپ کو حکم جاری کریں گے تو افسر کی کیا مجال کہ وہ کیسے نہ اس کا پلان منظور کرے کیسے نہ اس کا نقشہ منظور کرے کیسے نہ اس کاروائی کو دیکھے ان کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں رہتی چینہ چوک میں یہ غیر قانونی کمرشل مارکی ٹاپ ہیون کے مالک عمر توفیق نے چار کنال سولہ مرلے ارازی پر بغیر کمرشلائزیشن اور بلڈنگ پلان منظور کرے بغیر ہی مارکی تعمیر کر لی اب یہ میں آپ کے سامنے چیف سیکٹری کی انکواری رپورٹ پڑھنے لگا ہوں ٹاپ ہیون میگا کمرشل مارکی کا بلڈنگ پلان ہی جالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس انکواری میں اسسٹنٹ میٹرو پولیٹن آفیسر آمنہ جوید کے مدیت میں مالک عمر توفیق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ پاکستان پینل کورڈ کی جو تین دفعات ہیں فور ٹو زیرو فور سکس ایٹ اور فور سیور ون ان تین دفعات کے تحت جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے عمر توفیق کے خلاف چیف سیکٹری پنجاب نے مارکی کے جالی نقشہ پر نوٹس لیا ہے اور اس کی مسماری کا بھی حکم جاری کیا تھا اور اس مقدمہ دار جونے کے بعد جو ملزم ہے اس کے خلاف اور اس کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بھی بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی اور پچھلے دو دن ان کو عمر توفیق کو گرفتار کیا جائے اور جو عمر جو غلام محبوب ڈوگر ہیں سی سی پی اور لاہور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد وہ اس سارے معاملے پر جو ہے وہ آہ کریں گے بہت جلد اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے اور وہ ان کو گرفتار کریں گے چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ولک نے ایڈمنیسٹیٹر میٹرو پلیٹیشن کارپریشن کو معاملے کی فردر انگواری کا حکم دیا تو میٹرو پلیٹیشن کارپریشن کی ابتدائی انگواری کے مطابق سابق ایم پی او داتا گنج بخش زون سمیرہ چوہان بلڈنگ انسپیکٹر عبداللہ خان ہیڈ ڈرافٹس مین داتا گنج بخش زون بشی راز اور کمپیوٹر آپریٹر شاہد اسلام نے جالی بلڈنگ پلان میں معاملت کی غیر قانونی مارکی کی کمرشلیزیشن پر الڈی اے کمرسلہ یہسن ونگ کے دو افسران بھی فارغ ہو چکے ہیں اور ان کے خلابی کاروائی ہو چکی ہے مالک عمر طفیق کا پیش کردہ جو نقشہ تھا وہ جالی نکلا اس ریپورٹ کے مطابق تام جالی نقشہ پر اسسسٹنٹ ایم او پی آمنہ جوید کے جالی دسخت کیے گئے نقشہ کی منظوری کے دورانی ہیں اسسسٹنٹ ایم او پلین اگداتا گنج بخش زون میں سمیرہ چوہان تائینات تھیں غیر قانونی مارکی کی تعمیر کرونا کو کرونا لاک ڈاؤن کی آرڈ میں کی گئی اور اس کو جو اس کو مزید بڑھایا گیا جب کرونا کی لاک ڈاؤن دا تو تب اس جو مارکی ہے اس کو مزید بڑھایا گیا جالی دسخت کے انکشہ پر اسسسٹنٹ ایم او پلین اگد آمنہ جوید تھانہ ریز کورس میں عمر طفیق کے خلاف درخیز دار کی گئی تھی جو مقدمہ درج ہو چکا ہے باثر حکومتی صوبائی وزیر نے افی ایر کندراج کو بھی رکوانے کی کوشش کی تھی اب آپ یہ جانے کہ اس وقت بھی ان مافیاز کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے اور ان کے لیے آج بھی کہیں نہ کہیں سوفٹ کارنر پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو چیف سیکرٹری ہے جواد رفیق ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا یا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی تو تب یہ کہا گیا کہ سارے معاملے میں وہ ملووستے ان کے خلاف کاروائی ہونی تھی مقدمہ درج ہونا تھا اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اس ایک صوبائی وزیر سامنے آ جاتے ہیں وہ مقدمہ درج نہیں ہونے دیتے تو اب میں اس میں کوشش کروں گا کہ جو ہے گزارش بھی کروں گا وزیراعالہ پنجاب سے کہ آپ نے اس کے خلاف کاروائی کی ہے آج وہاں پر پولیس نے آپریشن کیا ہے اس مارکی کو مسمار کر دیا گیا ہے اور یہ بڑا آپریشن تھا اور بھاری نفری سے پولیس نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور وہاں پر جو ان کے ملازمین تھے انہوں نے پہلے وہاں پر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی لیکن کافی کامیابی ہوئی اور بغیر کسی جو ہے وہ نقصان کے اس مارکی کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف آپریشن کامیاب ہوا ہے میں وزیراعالہ پنجاب سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں چاہے وہ کوئی موجودہ حکومت کا وزیر ہے چاہے وہ کوئی ام اے نے ہے کوئی ایم پی اے ہے یا جو سابقا لوگ ہے یا جو سابقا افسران ہے جنہوں نے اس ساری مارکی کو غیر قانونی تعمیر میں اس کا ہیلپ کی تھی اس ساری لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو اب بلکل معافی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور اب ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد